مرہوم نائنی آلاللہ مقامہو اپنی کتاب گوہر شب چراغ میں ایک عمل بیان کرتے ہیں عمل فرماتے ہیں کہ اس پر انسان اگر رجوع قلب کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ اسے انجام دے تو انشاءاللہ بہترین تجربے کے ساتھ فائد مند بیان تو انسان اس عمل کو انجام دے اس اعتبار کے ساتھ کے پروردگار قبول کرنے والا اور وسیلے کی بنیاد پر حاجتیں رہوہ کرنے والا کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہو یہ عمل عمل کیا ہے تین دن کا عمل ہے یعنی اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو جمعہ ہفتہ اتوار تین دن کا عمل کرنا کیا ہے کرنا آپ کو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے آیت القرصی اور اس میں آپ نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آیت القرصی پوری ایک مرتبہ اس کے بعد سورہ الحمد دو اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ جو آپ پڑھنا چاہیں تین کوئی بھی سورہ سورہ اِنَّا اَنزَلَّا پڑھ لیجئے یا سورہ کافرون پڑھ لیجئے یا کوئی اور سورہ تو کوئی ایک سورہ قرآن مجید کا الحمد کے بعد تین آیت القرصی سورہ الحمد اور کوئی ایک سورہ قرآن مجید کا نمبر چاہ سورہ اخلاص پڑھیں گے پانچ مرتبہ عمل کے اعتبار سے پانچ مرتبہ اور سورہ کوسل پڑھیں گے پندرہ مرتبہ نمبر پانچ نمبر چھے ایک سو مرتبہ درود کی تلاوت کریں گے کل چھے پڑھنے کی باتیں تین دن ایک عمل آغا نائنی کے بیان کے اعتبار سے میں پھر دھوراتا ہوں نمبر ایک آیت القرصی آعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ الحمد اس کے بعد کوئی ایک سورہ ان تینوں میں سے ہر ایک کو ایک 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 بار پڑھنا ہے نمبر چار پر سورہ اخلاص جو آپ نے پڑھنا ہے پانچ مرتبہ نمبر چھے پر آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوسل پندرہ مرتبہ نمبر ساتھ آپ نے سو مرتبہ درود کی تلاوت کرنا ہے یہ چھے عامال تین دن تک انجام دیں اور اس کا ثواب چار انبیاء کی ارواح کی خدمت میں حدیہ کریں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خالیل اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سرکار قطمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عامال تو بہت سارے البتہ دولت یقین کے ساتھ آزمائش نہیں تجربہ نہیں یقین کہ دعا قبول کرنے والا ہمارے حالات کو جاننے والا ہم سے محبت کرنے والا آئمہ کی وسیلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنے والا اس یقین کے ساتھ آپ عمل انجام بھی دیں انشاءاللہ اگر پروردگار کی طرف سے کوئی اور میرے اور آپ کے حق میں بہتری نہ ہو اس میں کہ اس کے علاوہ کام کیا جائے تو یہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ پروردگار ہم سب کے عامال اور دعائیں اور نمازیں سب قبول فرمائیں انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد علیہم الصلاة والسلام